اسلام علیکم ورحمت اللہ وراتاتہ اتمنہ انکم بخیر امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و آفیت سے ہوں گے الحمدللہ آج سے ہماری کلاسیز کا آغاز ہے سب سے پہلے آج ہمارا انٹرو ڈکٹری لیکچر ہوگا اور اس سے پہلے آپ سے دو تین باتیں عرض کروں گا تاکہ آپ بالکل ایک اچھے طریقے کے ساتھ کلاسیز کو جوائن کر سکیں دیکھیں دو چیزیں ہیں ہاں ہونا شیعان یہاں پہ دو چیزیں ہیں ایک ہے بکس کتب اور ایک ہے لیکچر سب سے پہلے ڈی ایسٹورنٹس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کتب اور لیکچر میں کیا ڈیفرنس ہے یہ ڈیفرنس آپ کو اس لیے بتایا جائے گا مل فرق بینہوما ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے بک کی نیچر اور ہوتی ہے اور لیکچر کی نیچر اور ہوتی ہے ہمارا جو یہاں پہ فوکس ہوگا وہ بکس پہ نہیں ہوگا بلکہ لیکچر پہ ہوگا اس کی ریزنس میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں دیکھیں فر ایکزمپل بک کا ایک ہے لیسن نمبر ٹونٹی اور لیسن نمبر ٹونٹی میں فائیو رولز لکھے ہوئے ہیں پانچ قوانی لکھے ہوئے ہیں یہ صفحہ نمبر بیس ہے اس میں ایک دو تین چار پانچ پانچ قوانی لکھے ہوئے ہیں جب آپ بک کو اوپن کرتے ہیں اور آپ سبق نمبر بیس پہ جاتے ہیں آپ پہلا قائدہ یاد کرتے ہیں دوسرا یاد کرتے ہیں تیسرا یاد کرتے ہیں چوتا یاد کرتے ہیں پانچوانی یاد کرتے ہیں آپ چونکہ طالب علم ہے آپ کو نہیں پتا کہ پہلا قائدہ کتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے پریکٹیکل لائف میں پریکٹیکل لینگویج میں دوسرا قائدہ کتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے تیسرا قائدہ کتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ آپ کو نہیں پتا ہے آپ نے بک اوپن کی سبق نمبر بیس پہ گئے آپ نے سارے قائد یاد کر لی ہے یا آپ کو بول گے کچھ بول گے کچھ رہ گئے یہ عام طور پر ہماری یہ نیچر ہوتی ہے پرنے کی جبکہ ریالیٹی کیا ہوتی ہے کہ کوئی ایک ایسا رول ہوتا ہے جو نائنٹی نائن پرسن لینگویج کے اندر پریکٹیکل ہی یوز ہوتا ہے اور اسی پیج میں ایک ایسا رول بھی ہوتا ہے جو بالکل ایک فیصد یوز ہوتا ہے اور ہو سبتا ہے یہ جو پانچوہ رول ہے پانچوہ اصول ہے اس کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے اور یہ ہے بھی سب سے زیادہ مشکل تو آپ نے اسی اصول کو یاد کرتے ہوئے پندرہ منٹ گزار دیئے اور یہ جو رول آسان تھا اس کی طرف آپ نے توجہ نہیں کی اور اس کا استعمال بھی زیادہ تھا تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک طالب علم کتاب کو لے کر چلتا ہے تو اس کو نہیں پتا ہوتا کہ ایک جو اصول ہے اس کا پریکٹیکل لینگویج میں کتنا استعمال ہے اور وہ پورے کے پوری کتاب یاد کرتا ہے پھر وہ بھول جاتی ہے اچھا جو بک کا رائٹر ہوتا ہے جس نے کتاب لکھی ہوتی ہے وہ یاد کھیں جو 99 فیصد رول استعمال ہوتا ہے اس نے اس کو بھی کتاب میں لکھنے اور جو ایک شیصد رول استعمال ہوتا ہے اس نے اس کو بھی کتاب میں لکھنے اس نے دونوں کو کتاب میں لکھنے کیونکہ مصنف کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی میری کتاب پر اعتراض نہ کرے وہ سارے کی سارے قوانین لکھ دیتا ہے جبکہ طالب علم کو یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے لیکچر کا فائدہ کیا ہوتا ہے جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کیونکہ ٹیچر کا ایکسپیرینس ہوتے ہیں انہوں نے بارہ کتابوں کو پڑھایا ہوتا ہے لینگویج سے ان کو ایک واسطہ ہوتا ہے تو ان کو رولز دیکھ کر پتا چاہی جاتا ہے کہ کون سا رول کم استعمال ہوتا ہے کون سا رول زیادہ استعمال ہوتا ہے تو جو اصول کم استعمال ہو اور ہو بھی وہ مشکل تو اس کو وہ سکپ کر دیتے ہیں اس پہ کراس لگا دیتے ہیں اور طالب علم کو وہ رول یاد نہیں کرواتے ہیں اور جو رول ہو بھی آسان اور اس کا استعمال بھی سو فیصد ہو تو وہ رول اچھی طرح یاد کروا دیا جاتا ہے تو لیکچر میں آپ کو یہ بینیفکٹ ہوتا ہے لیکچر میں کیا ہوتا ہے to the point جو بات ہوتی ہے وہ آپ کو ملتی ہے to the point آپ کو وہی قوانین بتایا جاتے ہیں جو بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہوتے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا استعمال بھی زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے آپ کو لیکچر دیا جائے گا لیکچر کے ساتھ آپ کو یہ اس طرح نوٹس دیا جائیں گے یہ لیکچری ہوگا آپ کتاب اگرچہ یاد کریں یا نہ کریں لیکن یہ جو آپ کو نوٹس فرام کیے جائیں گے اس میں to the point باتیں لکھی ہوگی یہ آپ نے ضرور یاد کرنے ہیں اگر آپ یہ نوٹس یاد نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کورس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بکس آپ پڑھیں میں نے آپ کو پیڈیاک نے سینڈ کر دی ہے کوئی ایک آپ کی ایکسٹرنل سٹڈی ہوگی آپ کا ایک مطالعہ زیادہ ہوگا آپ کی سمجھ زیادہ آپ کو آئے گی لیکن یاد آپ نے اس کو ضرور کرنا ہے کتابے میں یاد کر سکتے ہیں تو کریں لیکن یہ ضروری ہے یہ جو آپ کو نوٹس فرام کیے جائیں گے ان کے بغیر چارہ نہیں ہوگا تو آپ اندازہ لگائیں اگر ڈیلی بیسیس پہ آپ کو یہ ٹو پیجی سینڈ کیے جاتے ہیں تو چار ماہ بعد دیکھیں وہ کتنے پیجیز ہوں گے وہ سو سے زیادہ صفات ہوں گے اور to the point باتیں لکھی ہوں گی وہی قوانین ہوں گے جن کی بطولت آپ کو Arabic language انشاءاللہ آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ میں نے اس لئے آپ سے عرض کی ہے کہ اکثر طلبہ اکرام پوچھتے ہیں کہ سر آپ ہمیں کتابیں بتا دیں اگر آپ نے کتابوں سے پڑھنا ہے تو پھر آپ کو کورس کرنے کا کیا فائدہ کسی بھی استاد سے کتابیں پوچھ لیں ان کو پڑھنا شروع کر دیں لیکن آپ کا ٹائم زیادہ بیست ہوا اور آپ کو پتی نہیں ہوگا کون سا رون کتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے اور کون کتنا کم استعمال ہوتا ہے جو قوانین نہ ہونے کے برابر ہیں استعمال کے اعتبار سے جنگہ use both کم ہے اور ہے بھی مشکل ہمیں کیا ضرورت پر یہ ہے کہ ہم ان کے پیچھے پرے ہیں جبکہ اگر کسی کو عربی نہیں آتی تو وہ اس لئے نہیں آتی کہ جو قوانین آسان بھی ہیں اور استعمال بھی زیادہ ہوتے ہیں وہ قوانین ہم کو نہیں آتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تک اگر کوئی question ہے تو آپ کر سکتے ہیں آواز اگر clear ہے تو مجھے okay کا message کر دیں پھر بقاعدہ ہم اپنا lecture start کریں جی آواز میری okay ہے whiteboard okay ہے dear students ٹھیک ہے good آج میں کچھ انگلیش کے الفاظ یوز کروں گا وہ فقط آج ہی کے لیکچر میں ہوگا کیونکہ آج ایک introductory lecture ہے اس میں چیزوں کا تعارف کروایا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد انگلیش کے الفاظ نہیں آئیں گے لیکن آج جو انگلیش کے الفاظ یوز کیے جائیں گے اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ایک تو آپ کے اندر confidence آئے گا آپ کسی کو بتا سکیں گے کہ ہم سٹڈی کیا کر رہے ہیں یہ international level کی سٹڈی ہے عربی grammar کو سٹڈی کرنا یہ international level کی سٹڈی ہے آئیے ہم اس کی طرف چلتے ہیں آج کے زمانے میں dear students ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں linguistics 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 کیا ہے یہ ہے linguistics linguistics کہتے ہیں علم اللسانیات کو علم اللسانیات زبانوں کا علم linguistics علم اللسانیات زبانوں کا علم یہ لسانیات یہ لسان کی جمعہ زبانوں کا علم یعنی اردو انگلیش اردو پرشیان arabic spanish turkish french زبانوں کے علم کو ہم کہتے ہیں linguistics ٹھیک ہے یہ عام طور پر کہا جاتا ہے ویسے ہم اس کو define کریں گے اس کی تعریف بیان کریں گے اسی طرح ایک لفظ بولا جاتا ہے arabic linguistics آپ کا جو کورس ہے وہ ہے arabic linguistics کے بارے میں اب یہ آپ پہ depend کرتا ہے just one minute ٹھیک ہے تو question آپ بات میں کر لیجئے گا ہاں problem کوئی create ہو رہی ہے تو پھر آپ نے بتا رہے ہیں آپ سے کی پوشتہ آپ کون سا کورس کر رہے ہیں یہ آپ پہ depend کرتا ہے آپ چاہیں تو اسے کہہ دے میں سرپنہ کورس کر رہا ہوں چاہیں تو اسے کہہ دے میں عربی گرامر کا کورس کر رہا ہوں آپ چاہیں تو اسے کہہ دے میں arabic linguistics کورس کر رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کہیں کہ arabic linguistics کورس کر رہا ہوں تو اگلے بندے کے بھی مہین میں بھی اچھا impression پڑے گا آپ کے کورس کا نام ہے arabic linguistics ہوتی کیا ہے آج ہم اس کو understand کرتے ہیں linguistics کسے کہتے ہیں linguistics کی definition کیا ہے linguistics کہتے ہیں scientific study کو سائنٹیفک سٹڈی آف لینگویج linguistics کا مطلب ہے سائنٹیفک سٹڈی آف لینگویج اب question یہ ہے کی یہ سائنٹیفک کیا اٹھ ہے ٹھیک ہے میں اس کو پروپر لکھ دیتا ہوں سائنٹیفک سٹڈی آف لینگویج کسی بھی زبان کا مطالعہ لیکن متعالہ کیا کیسا ہو سائنٹیفک ہو کسی بھی زبان کو آپ نے سائنٹیفک سٹڈی کرنا ہے تو وہ کہلائے گی linguistics اب یہ سائنٹیفک کیا ہے آئیے سائنٹیفک کو انڈرسینڈ کرتے ہیں اگر اتنا کہا جاتا study of language تو اس کا مطلب ہے زبان کا متعالہ کسی بھی زبان مابونیہ علی المشاہداتی مابونیہ علی مشاہداتی which is based on observation مابونیہ علی المشاہداتی کا مطلب ہے سائنٹیفک کا مطلب ہے جس کی بنیاد مشاہدے پر ہو سائنٹیفک study ایک ایسی study ہوتی ہے جس کی بنیاد مابونیہ کا مطلب جس کی بنیاد رکھی گئی ہو مشاہدے پر آئیے آج ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور یہ جو لائن ہے نا مابونیہ علی مشاہداتی یہ آپ کے بہت سوالات کا جواب ہے اس کو ایسے نہیں discuss کیا جا رہا بہت سوالات آپ خود بخود بھی وہ clear ہو جائیں گے اس لائن کو یاد کر لے ما بنیہ علی مشاہدہ جس کی بنیاد مشاہدے پر ہو اس کا مطلب کیا ہے آئیے ہم اس کو study کرتی ہیں دیکھیں قرآن پاک میں ہے قرآن پاک میں ہے وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ لفظِ اللَّهُ کے اوپر پیش ہے اسی طرح قرآن پاک میں ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وہاں پہ لفظِ اللَّهُ کے اوپر زبر ہے اسی طرح قرآن پاک میں ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دال کے اوپر پیش ہے لیکن جب ہم حج کو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اِنَّ الْحَمْدَا دال کے اوپر زبر ہے یہ جو چار الفاظ لکھے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس آپ ان پر گوھر کریں ایک ہے وَاللَّهُ لیکن جب اس سے پہلے اِنَّ آیا تو ہم نے کہہ دیا اِنَّ اللَّهَ اسی طرح آپ آگے دیں کہ الْحَمْدُ لیکن جب اس سے پہلے اِنَّ آیا تو ہو گیا اِنَّ الْحَمْدَ اب کوئسشن یہ ریز ہوتا ہے ہمارے مائن میں کہ یہاں پر ہم نے زبر کیوں دی ہے اور یہاں پر ہم نے زبر کیوں دی ہے ریزن کیا ہے ایک منٹر ریٹ کیجئے گا ایک منٹر ریٹ کیجئے گا جی ویڈیو کلیئر ہے کائن نہیں بتائیے گا ویڈیو کلیئر آ رہی ہے ٹھیک ہے اچھا ہم ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ یہاں پر بھی زبر آگئی اِنَّ آیا تو زبر آگئی یہاں پر بھی اِنَّ آیا تو زبر آگئی کیوں زبر کیوں آئی کیونکہ ہم دیکھتے عرب لوگ پڑتے ہی اس طرح ہیں عرب لوگ پڑتے ہی اس طرح ہیں وہ جب بھی اِنَّ لے کر آتی ہیں تو آگے زبر ڈال لیتے ہیں جب بھی اِنَّ لے کر آتی ہیں تو آگے زبر ڈال لیتے ہیں تو جب ہم نے یہ مشاہدہ دیا یہ عبزو کر لیا کہ عرب لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ انہ کے بعد جب وہ کی لفظ لے کر آتے ہیں تو وہ زبر لے آتے ہیں تو یہ مشاہدہ کر کے ہم نے یہ اصول بنا دیا کہ انہ کے بعد جو لفظ آئے گا اس پر زبر آئے گی تو ہم نے ایک اصول بنا لیا انہ کے بعد جو اس طرح کا سمپل سا لفظ آ جائے گا اس کے اوپر زبر آ جائے گی اصول ہم نے کس بنیاد پر بنایا مشاہدے کی بنیاد پر ان کو عبزو کر کے جو کس بنیاد پر ہو مشاہدے کی بنیاد پر تو ہمارا یہ جو اصول ہے کہ انہ کے بعد جو لفظ آتا ہے اس پر زبر آتی ہے اس کی بنیاد مشاہدے پر ہے عرب لوگوں کا مشاہدہ کر کے ان سے سن کر ہمیں یہ پتا چلا تو جب مشاہدہ کر کے آپ کوئی اصول بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں scientific study ٹھیک تو اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ scientific study کا کیا مطلب ہے کسی بھی language کی scientific study کا مطلب یہ ہے کہ جو زبان دان ہوتا ہے وہ جو language والے لوگ ہوتے ہیں ان کو absorb کرتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں ان کی بول چال کو دیکھ کر جس طرح وہ الفاظ کو استعمال کرتے ہیں اس طرح کہ ہم rules بنا دیتے ہیں تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے نمبر دو کہ پہلے زبان آئی ہے پھر قوانین آئی ہے پہلے زبان آئی ہے پہلے language آئی ہے بات میں اصول بنے ہیں بعض students question کرتے ہیں سر یہ انہ کے بعد جو لفظ اللہ اس کے اوپر زبر آئی کیوں ہیں یہ سوال بنتی نہیں ہے کہ آئی کیوں ہیں اس میں logic نہیں ہے logic تو تب ہوتی کہ پہلے rules بنتے پھر language بنتی جبکہ پہلے language آگئی language آگئی لوگوں نے بولنا شروع کر دیا قرآن پاک نازل ہو گیا اب قرآن پاک کو دیکھ کر لوگوں کی عربی زبان کو دیکھ کر ہم نے اصول بنا دی ہے مشاہدہ کر کے تو یہی scientific study ہوتی ہے ٹھیک ہے اس لیے ایک اصولوں کے درمیان اتنی زیادہ logic نہیں ہوتی اگر آپ کو یہ concept clear ہو ہے کہ scientific study کا کیا مطلب ہے تو مجھے okay کا message کر دیجئے جی جی dear students okay کا message کریں ٹھیک ہے یہ video record کی جا رہی ہے اور جو ہمارا facebook کا private group ہے وہاں پہ انشاءاللہ آدھے گھنٹے بعد یہ ہم اس video کو upload کر دیں گے ٹھیک ہے تو آج کوئی زیادہ practical چیزوں کو ہم discuss نہیں کر رہے کیونکہ یہ first class ہے تو جس جو اس کی basics ہیں بنیادی چیزیں ہیں اس کو ہم discuss کر رہے ہیں ابھی تک ہم نے جو چیز discuss کی ہے وہ یہ ہے کہ arabic linguistics کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے linguistics کہتے ہیں کسی بھی language کی scientific study کو اور scientific study کا مطلب یہ ہے ما بنیاء علی المشاہدہ جس کی بنیاد مشاہدہ پر ہو میں نے آپ کو مثالوں کے ساتھ یہ واضح کر دیا ہے اب یہ جو arabic linguistics ہے اس کی بہت زیادہ شاخے ہیں اس کی بہت زیادہ برانچیزیں ہیں ٹھیک ہے آئیے اب ہم ان برانچیز کی طرف چلتے ہیں آپ سے کہ پوچھتا ہے کہ آپ arabic linguistics میں کیا study کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ arabic linguistics میں ہم دو چیزوں کو study کر رہے ہیں ایک کا نام ہے morphology m-o-r-p-h-o-l-o-g-y morphology morphology کہتے ہیں سرف کو علم سرف کو دوسری طرف ہے syntax 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 کہتے ہیں علم النحو کو علم النحو اب یہ ہوتا کہ دیکھیں کسی بھی یہ ایک استعلاح ہے یہ ایک لفظ ہے ہم نے اس کی تعریف کرنی ہے یہ بھی ایک لفظ ہے ہم نے اس کی تعریف کرنی ہے جب بھی ہم نے تعریف کرنی ہو تو تعریف کے اندر ایک دو ایسے لفظ ہوتے ہیں جو پوری تعریف کی جان ہوتے ہیں آپ کو پوری تعریف آتی ہے یا نہیں آتی definition آتی ہے یا نہیں آتی لیکن جو علم سرف کی تعریف میں دو تین لفظ ہے نا جو پوری تعریف کا نچور ہے وہ آپ کے fingertips پہ ہونا چاہیے مثال کے طور پہ سرف کس کو کہتے ہیں سرف کہتے ہیں morphology سرف یہ ایک ہی چیز ہے سرف کہتے ہیں word formation یعنی لفظ بنانے کا طریقہ word formation اس کو ہم کہیں گے لفظ بنانے کا طریقہ کہ ایک لفظ کیسے بنتا ہے اس کی بقاعدہ آپ کو example دی جائیں گی کہ لفظ کیسے بنتا ہے دیکھیں سب سے پہلا جو step ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں لفظ بنانا آتا ہو ٹھیک ہے جب ہمیں لفظ بنانا آ گیا ہے ہمیں ایک لفظ بنانا آ گیا دوسرا لفظ بنانا آ گیا تیسرا لفظ بنانا آ گیا تو اب آگے والا کیا step ہوتا ہے کہ ان لفظ 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 کو ترتیب دی جائے اور ایک جملہ بنا دیا جائے پہلا step ہے کسی بھی زبان کا لفظ کو بنانا جس کو کہتے ہیں word formation اور اس knowledge کو جس کے پاس یہ والا knowledge ہو جس سے انسان ایک زبان کا لفظ بنا لیتا ہے اس knowledge کو surf کہتے ہیں یہ surf انگلیش میں بھی ہے فرق صرف یہ ہے کہ انگلیش میں اس کو morphology کہتے ہیں اور arabic میں اس کو surf کہتے ہیں جب آپ کو ایک لفظ بنانا آ گیا ہے دوسرا لفظ بنانا آ گیا ہے تیسرا لفظ بنانا آ گیا ہے اب آپ نے اس کو ترتیب دینی ہے ترتیب دیں گے تو وہ جملہ بن جائے گا تو ترتیب سکھائی جاتی ہے علم النحو کے اندر علم النحو کا مطلب یہ ہے کہ جملہ بنانے کا طریقہ آپ کو معلوم ہو جائے جملہ کیسے بنتے ہیں الفاظ کو ترتیب دینے کا طریقہ علم النحو میں سکھایا جاتا ہے یہ لائن جات کر لیں الفاظ کو ترتیب دینے کا طریقہ اس کو کہتے ہیں arrangement of words words کو آپ نے arrange کس طرح کرنا ہے ترتیب کس طرح دینی ہے نحو کے اندر دو چیزیں ہیں نمبر ایک الفاظ کی ترتیب نمبر ایک کیا ہے الفاظ کی ترتیب نمبر دو کیا ہے کہ ایک لفظ کے آخر میں زبر آنی ہے زیر آنی ہے پیش آنی ہے یہ جو قوانین ہے وہ علم النحو کے اندر ہے اس کو کہتے ہیں لفظ کی آخری حالت ایک لفظ کی آخری حالت کیا ہے اس کی آخر میں situation کس طرح کی ہے زبر والی ہے زیر والی ہے یا پیش والی ہے صرف میں آپ نے ایک ہی چیزے یاد رکھنی ہے لفظ بنانے کا طریقہ بس صرف is equal to word formation نحو is equal to two things نحو کا تعلق دو چیزوں کے ساتھ ہیں ایک لفظ کے آخر کی حالت زبر زیر پیش کے اطبار سے اور الفاظ کو ترتیب دینا بقیہ definition آپ نے پڑھی ہوں گی مزید پر لیجئے گا لیکن یہ اس کے کی پوائنٹس ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو یاد رکھنا آپ سب طلبہ اکرام کے لیے انتہائی ضروری ہے جی ڈیئے سوڈنٹس جی یہاں تک اگر آپ کا بھی question ہے تو کائنڈی آپ پوچھ لیں message کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں یہ آج کا lecture ہم اتنا ہی رکھتے ہیں اس کے آپ کو notes فرام کر دیے جائیں گے آپ نے ان notes کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے جی کوئی بھی question ہے تو آپ پوچھ لیں اگر کسی کو blur آ رہا تھا تو وہ بھی اپنا concept clear کروانی ہے ٹھیک ہے next class میں ہم ان کو examples کے ساتھ لے کر پھر آگے ہم آہستہ آہستہ اپنی practical arabی کی طرف انشاءاللہ move on کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو کی improvement کے حوالے سے lecture میں کوئی چیز آپ نے misunderstand کی ہے اس حوالے سے آپ ابھی مجھ سے whatsapp کے through contact کر سکتے ہیں just within 30 minutes 30 minutes کا time اس کے بعد میں بیزی ہو جاؤں گا انہی 30 minutes میں میں انشاءاللہ اسی ویڈیو کو upload بھی کر دیتا ہوں جزاک اللہ خیرہ بہت شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم